شیزادو ہماری انڈین بیکس ڈرائونگ 3D کے اندر آ چکا ہے مونسٹ اور موٹو اور یار یہ ہماری سٹی کے جو لوگ ہیں ان کو وہ کچھا ہی چبائی جا رہا ہے سموسا سمجھ کر تو چلو چلتے ہیں تو فائنلی شیزادو ویلکم بیک انڈین بیکس ڈرائونگ 3D گیم دوستو آج کے گیم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو ویڈیو کے انٹرو میں پتا چل چکا ہوگا کہ آج ہمارا مشن کیا ہے تو یار مجھے بہت بری خبر ملی ہے جو کہ مونسٹ اور موٹو ہماری سٹی میں ایڈ ہو چکا ہے اور یار وہ ہماری سٹی میں بہت ہی زیادہ تہل کا مچا رہا ہے ہماری سٹی کے میمبر سارے جو لوگ ہیں ان کو کھا رہا ہے میڈم صاحب آپ بتاؤ آپ نے موٹو کو یہاں پہ دیکھا ہے یا مجھے سپنا آیا ہے تو یار اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پولیس سٹیشن جانا پڑے گا اور وہاں پہ جا کے کمپلین لکھانی پڑے گی کہ آج موٹو ہماری سٹی کے اندر کیا کر رہا ہے ان کو شاید اس اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا ہو تو فائنلی میں دوستو آپ نے پولیس سٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا ہوں اور پولیس سٹیشن پہنچ چکا ہوں اور پولیس سٹیشن سے اب میں انسپیکٹر سے بات کروں گا تو انسپیکٹر دیکھتے ہیں کیا مجھے بتاتا ہے تو یار فائنلی موٹو ہم سے پہلے ہی اس گیم میں پولیس سٹیشن میں آ چکا اوہ یار بھائی صاحب یہ کیا ہے یار یہ کیا ہے سنگم یار یہ سنگم انسپیکٹر ادھر کیا کر رہا ہے اس گیم میں تو یار کافی کچھ ایڈ ہو چکا ہے پہلے سے ہی یار اس نے کیا موٹو کو سموسہ کھلا دیا ہے میرے خیال سے یار یہ اس کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یار یہ پولیس جو سنگم ہے یہ کیا کر رہا ہے یار یہ کیوں ہنس کیوں رہا ہے یار اس نے کچھ کیا تو نہیں ہے میرے خیال سے یار یہ موٹو کے ساتھ ملا ہوا کیونکہ یار یہ بہت زیادہ ہنس رہا ہے یہاں اس نے موٹو کے ساتھ بہت غلط کیا ہوگا کچھ نہ کچھ تو مجھے باہر چل کے دیکھنا پڑے گا موٹو کو کیا کر رہا ہے موٹو تو یار یہ کیا ہو گیا موٹو کو یار موٹو اتنا زیادہ بڑھا ہو چکا ہے اور یہ مونسٹر بن چکا ہے اس گیم کے اندر تو یار مجھے لگتا ہے کہ پولیس تو کچھ نہیں کرے گی یہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا تو جلدی سے میں چاہ رہا ہوں اپنے گھر میں اور وہاں سے ایک بائیک کو لوں گا اور بائیک لے کے میں پتلو کے پاس جاؤں گا کیونکہ یار یہ سارا کچھ پتلو کو پتا ہوگا کہ یہ سارا کچھ کیا پلان کیا ہے سنگم سار نے یا کس نے کیا ہے تو وہ مجھے جلدی سے پتلو کے پاس جانا پڑے گا پتلو ہمارے ہے پرانے گھر میں تو مجھے جلدی سے وہاں پہ جانا پڑے گا تو فائنلی میں نے اپنے بائیک کو سٹارٹ کر لیا ہے تو میں جلدی سے جا رہا ہوں پتلو کے پاس جیسے ہی میں پتلو کے پاس پہنچ جاؤں گا تو پھر میں پتلو کے ساتھ دسکشن کروں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے موٹو کیوں اتنا مونسٹر بن چکا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے کیا بتاتا ہے تو جلدی سے میں جا رہا ہوں تو یار یہ کیا ہو گیا ہے یار مجھے بہت زیادہ جلدی ہے اور گاڑی والے نے ٹھوک دیا بٹ مارا کافی ٹائم بچ چکا ہے تو میں فائنلی اپنے پرانے گھر میں پتلو کے پاس آ چکا ہوں اور یار پتلو بھائی صاحب یہ مونسٹر موٹو کو کیا ہو چکا ہے یہ کیوں اتنا بڑا مونسٹر بن چکا ہے اچھا اچھا ہے تو یار اس کو میں نے سارا کچھ پوچھا ہے اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یار یہ سارا کچھ سنگم نے کیا ہے سنگم نے اس کو ایک سموسے کے اندر کیمیکل ڈال کے دیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مونسٹر بن چکا ہے تو فائنلی اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کیمیکل کا انٹیڈوٹ ڈاکٹر جٹکا کے پاس ہے تو اس نے مجھے فائنلی یہ بھی بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر جٹکہ ایک بیلڈنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پاس وہ اس کا سارا انٹیڈوٹ ہے تو مجھے فائنلی اب جانا پڑے گا ڈاکٹر جٹکہ کے پاس بیلڈنگ کے اوپر تو جلدی سے میں ان سارے پروپس کو کمپلیٹ کروں گا تاکہ میں جلدی سے اوپر ڈاکٹر جٹکہ کے پاس پہنچوں اور ان سے اس انٹیڈوٹ کی جو وائرس ہے اس کے لیے وہ دوائی لے کے آ سکو تو میں جلدی سے جا رہا ہوں ڈاکٹر جٹکہ کے پاس تو وہ اسی بیلڈنگ کے اوپر ہے میرے خیال سے تو اس کے بعد مجھے اس کے کیسے اکھلانا ہے وہ بھی مجھے سوچنا پڑے گا کیونکہ میں فائنلی بہت مشکل کریٹیکل راستہ تھا بٹ میں پھر بھی آ چکا ہوں اوپر کیونکہ اس کے یہ پروپس بھی ہیں جو کہ یہ بہت خطرناک طریقے سے بنائی ہوئے ہیں انہوں نے تو فائنلی شہزادوں میں پہنچ چکا ہوں ہوں ڈاکٹر جٹکہ کے پاس اور ڈاکٹر جٹکہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ انٹی روڈ بنا لیا ہے اور یہ موٹو کو تمہیں ایک سموسے کے اندر ڈال کے کھلانا پڑے گا تو اب میں پوچھ رہا ہوں کہ یار یہ میں سموسا کیسے لے کے آنگا اور کیسے اس کے اندر ایڈ کر کے موٹو کو کھلاؤں گا تو اب ڈاکٹر جٹکہ کے ساتھ میں کافی زیادہ ڈسکشن کر رہا ہوں اسی سلسلے میں تو جتنی دیر میں اس کے ڈسکشن کر رہا ہوں تو جلدی سے یار جا کے ابھی تک میں نے آپ کو بولا نہیں کہ چینل کو سکسرائب کر دو اور سکسرائب کے بٹن کو آل پہ کلک کر دو اور جیسے آل پہ کلک کرو گے تو یار ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کو آئی ہوپ تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اگر آپ انٹرسٹنگ ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو چیٹ کورڈ یا کسی سٹی کا لنک لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس کا بھی کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے کمنٹ کے ساتھ وہ لنک وہ چیٹ کورڈ ضرور شیئر کروں گا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو جلدی سے سکسرائب کر دیا ہوگا تو اب میں جا رہا ہوں اپنے سموسے کے پاس اور سموسے کے اندر وہ جو انٹیڈوٹ دی ہے مجھے ڈاکٹر جٹکانے وہ اس کے اندر میں مکس کروں گا تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں نے بیگ پہنا ہوا تو یہ بیگ میں نے ویسے ہی نہیں پہنا اس کے اندر جو انٹیڈوٹ مجھے ڈاکٹر جٹکانے دیا ہے وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے اور یہ راستہ بھی کافی زیادہ کریٹیکل تھا لیکن آپ کے بھائی نے بہت جلدی اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب جلدی سے میں اپنی لوکیشن کے پاس پہنچنے والا ہوں اور جیسے ہی پہنچوں گا وہاں پہ جا کے میں سموسے کے اندر اس کو ایڈ کروں گا یہ جو انٹیڈوٹ ہے تو پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ یہ موٹو کو ہم نے کھلانا کیسے ہے کیونکہ موٹو تو سموسے کے پیچھے دیوانا ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا تو جیسا کہ یہ راستہ تو کافی زیادہ کریٹیکل تھا لیکن وہ سامنے ہماری فینش کی بیلڈنگ آ چکی ہے جہاں پہ ہمارا انڈ ہوگا یہ مشن تو فائنلی دوستو میں اپنے سموسے کے پاس بھی پہنچ چکا ہوں اور اس کے اندر اب جلدی سے وہ انٹیڈوٹ کو مکس کر دوں گا اور میں نے فائنلی اس کے اندر مکس کر بھی دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں یہاں پہ بائر روڈ پہ لے کے آ چکا ہوں کیونکہ موٹو یہی پہ گھوم رہا ہوگا تو جیسے اسے خوشبو ہوئے گی تو وہ جلدی سے آگے اس کو کھائے گا تو فائنلی وہ مری سٹی کے اندر فلائنگ کی طرح اڑ رہا ہے اور وہ اب اس کو کھائے گا تو جیسے اس کو کھائے گا تو وہ چھوٹا ہو جائے گا تو ڈاکٹر جڑکا اور پتلو بہت خوش ہو گئے